الحمدللہ اللہم سبحانکہ لعلم لنا اللہم سبحانکہ لعلم لنا اللہم سبحانکہ لعلم لنا اللہم سبحانکہ لعلم لحکیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دعیمان عبادہ اللہ حبیبک منزانت موزد سامین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو شاد باری تعالی ہے اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے پوچھیں تو یقیناً میں قریب ہوں اور جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں پاس چاہیے کہ یہ بھی میرا حکم قبول کریں اور میری ذات پر ایمان لائیں تاکہ وہ حدایت پائیں الحمدللہ اللہ کریم نے زندگی میں رمضان المبارک کی برکات بارے دکر نصیب فرمائی ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس رمضان المبارک کی برکات عطا فرمائیں ہمیں عبادت کی توفیق نصیب ہو ہمیں خطاؤں گناہوں اور کمزوریوں سے بچنے کی اللہ کریم طاقت عطا فرمائیں یہ آیاء کریمہ اور اس کے شاعر نزول میں مختلف پہلو ہیں روایات میں یہ بھی ملتا ہے ایک ذہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کتنے دور ہیں کہاں ہیں کیسے پکارا جائے تو اس عرض جو آپ کے حضور کی گئی اسے بیشان نزول بیان فرمایا جاتا ہے مختلف مطرز جو سوال کرتی ہیں ان کے حوالے سے بھی شان نزول بیان کی جاتی ہے اور مجموعی طور پر مومنین کی یہ گزارش کہ اللہ جللہ شانہو کہ جو پکارنا ہے وہ کیسے ہو آہستہ سے عرض کی جائے اپنی دعائیں مانگی جائیں بزور آواز پکارا جائے مختلف روایات ہیں لیکن ایک بات مفسرین اکرام جب ان روایات پر بحث کرتے ہیں تو یقینی فرماتے ہیں کہ جب اللہ جللہ شانہو نے ارشاد فرمایا نہ کہا ویڈا سالا قائبہ دی میرا بندہ تو پھر وہ بات جو ہے مقدم آگئی کہ جہاں مسلمانوں نے چاہے کسی ایک نے ارس کیا چاہے کسی جماعت نے ارس کیا لیکن بحثیت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات ارس کی گئی اس سے متعلق رہنمائی جو ہے اس کا سوال ارس کیا گیا گزارش حرس کی اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں آپ غور فرمائیے قرآن کریم میں متعدد آیات اور متعدد حصے ایسی ہیں جو بندے مومن اور اللہ رب العالمین کے تعلق خصوصاً اس تعلق اور اس نسبت پر قرآن کریم میں ارشاد فرمائے گئے ہیں جیسے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا شَدُّ حُبَّ لِللَّهِ اب صاحبِ ایمان کی پہچان جو ہے وَاللَّهَ جَلَّ شَانُهُ سِ شَدیدِ تَرِينَ وَحُبَّتِ قرآن کریم بیان فرمائے گا قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمائے گیا کہ اللہ کریم صاحبِ ایمان کے دوست ہر صاحبِ ایمان اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ حَامَا ہر صاحبِ ایمان کو وَلَائِتْ کا ایک درجہ حاصل ہے ولی کیا کہتے ہیں کسی کہتے ہیں دوست کو کہتے ہیں تعلق کو کہتے ہیں اب جب بات تعلق کی آئے گی ایک طرف ذات خالق کی ہے اور دوسری طرف مخلوق جیسے بِالْعَمُوم یا مثلا ہم دوستی کی بات کرتے ہیں تو جو ہم عموم اور دوستوں کی دوستی ہوتی ہے اس کا ایک اپنا انداز ہے لیکن بعض دفعہ ہم یہ فکریں بھی سنتی ہیں کہ والد اور بیٹے میں دوستی ہم نے بِالْعَمُوم اپنے معاشرے میں یہ فکریں سنے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنی اولاد کے ساتھ دوستوں کی طرح تعلق رکھتا ہوں لیکن معذر سامین کرام جو ہم عمر دوستی ہے جہاں اس کے تقاضے اور ہیں وہاں اس کا انداز بھی ایک اور ہے لیکن اسی پہلو یا اسی لفظ کو یا اس انداز کا اطلاق کہ والد اور بیٹے میں ماں بین رشتے وجو ان دونوں کا ہے اس میں اطلاق کیا جائے گا تو اسے آپ دوستی کہہ سکتی ہیں لیکن اس کے اصول و ضوابط پھر آؤ رہو ہم عمر دوستوں کی طرح دوستی نہیں ہوتی اس رشتے میں پھر ایک خاص احترام جہاں بھر ایک اسی طرح جب لفظ لفظ بالاموم استعمال سکتی ہیں کیا جائے گا تو جس طرح اس کی ذات صفات لا معدود ہیں اسی طرح قرب ایک اس کی اس کی صفت کی حصے سے آئے گا تو اسے بھی کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو بیان کر سکے کہ وہ قرب جو اللہ جللہ شان ہو کا ہے وہ کتنا ہے کیسا ہے اسے پھر معاپہ نہیں جا سکے لیکن اس عالم آب و گل جسے اللہ کریم نے ایک امتحان بنایا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ جسے امتحان کو پیدا فرما ہے اس کی استطاعت سے باہر سوال نام بھیج اگر لفظ نہیں ہے تو اس نے اسے ادراک کا ایک پہلو احساس کی صورت میں دیا ہے جسے حیات ایمان سے نصیب ہوتی ہے اور وہ کیفیات کلبی کا ایک حصہ ہے جو روشن ہی نور ایمان سے ہوتا ہے اسی لیے یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ میرا بندہ اور جب میرے بندے کی بات آئے گی تو یقینی بات کہ پہلو ایمان کا ارشاد فرمایا جا گا وگر نہ تو زمین و آسمان کا مالک اور قادر مطلق ہے اللہ کریم کی رات متعدد جگہ قرآن کریم میں فرمایا گا کہ یہ بادشاہ ہی اس کی ہے مالک ہے ارض و سما کا یدرک الابسار اس کی دسترس آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے اس لیے یہ اللہ اللہ جل شان کی ذات اور اس کا قرب بہان ہو رہا ہے تو مزد سامین اکرام یہ مائے مبارک رمضان اس میں اس احساس کی اس قرب کی کہ اللہ قریب ہے مثال ارز کرتا ہوں جیسے میں نے ارز کیا کہ امتحان گاہ میں جسے امتحان کو بٹھایا گیا ہے اس کے لیے سوال اس کی مطابقت کے ساتھ ہوتا ہے جو اسے کورس دیا گیا ہو اور کورس وہ ہوتا ہے جو اس کی سمجھ کے مطابق ہو استطاعت کے مطابق ہو تو میں نے ارز کیا کہ اگر لفظ نہیں کوئی اس قرب کو بیان کر سکتا اس امتحان میں بیٹھنے والے کو اس نے احساس نواز آ تو جب بات اس احساس کی آئے گی تو یہ بہت خوبصورت مثال جو ہمیں ملتی ہے وہ رمضان اور مبارک ہر عبادت کا ایک اپنا انداز اپنا پہلو ہے اس کی اپنی عطا ہے شرف قبولیت کے اپنے اپنے مقامات ہیں لیکن بالعموم جو اثر ہے جیسے نماز کے حوالے سے فرمایا کہ برائی اور بہیائی سے رکھتی ہے برائی اور بہیائی سے اب اگر ہم نماز پڑھ کر بہیائی میں مبتلا ہیں تو کیا وہ نماز تھی کیا جو احکامات نماز کے ادائیگی تک ہیں وہ پورے تھے کیا جو احکامات ادائیگی میں ہیں وہ پورے تھی نماز تھی یا نماز کی صورت تھی تو جب حکم کے مطابق ہوگی تو پھر اس کا اثر اور ہوگا جیسے اگر حج کوئی کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج کوئی موہدے کرتی ہیں اور حاجی سے لے کر الحاج کے الفاظ سننے کو ملتی ہیں اور ان ناموں سے موصوم جو لوگ ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہیں اس قیفیت اور حال کا اطلاق بادار میں نظر نہیں آتی اگر کوئی کوئی سود کے پیسے جمع کر کے حج بیت اللہ کو روانہ ہو گیا اس کی شرائط کہاں پوری ہو تو کیا حرام لز یہ شرط ہے کہ جانت شرط ہے وہ سارے حصے ضروری ہیں جو اس سے مطابقت رکھتی ہیں جن میں سے اس خرچ کا بھی ہے جہاں اس کی نیت کا خالص ہونا ہے وہاں وسائل جو ہیں وہ بھی جائز ہونے ہیں فرض عبادت ہے لیکن صاحب اس تات آپ اب اس کا نتیجہ جو ہے وہ ایسے جیسے ایک معصوم کی زندگی ہو جیسے ایک قلی سے گل کھلا ہو نو زائدہ کی پیداش ہو تو کیا ہم دیکھتے ہیں نام کے ساتھ حاجی دکھا ہے کیا کردار بھی حاجی کا ہے ہمارا اسی طرح جب بات رمضان المبارک کی آئے گی تو بے شمار برقات ہیں رمضان المبارک جسے رمضان المبارک نصیب ہو صاحب ایمان ہو اور یہ لفظ ایسا ہے کہ میں ڈر رہا ہوں اسے بیان کرتے ہو اس لیے کہ سوال آتا ہے کہ اتنی عطا کے بعد کوئی بخش حاصل نہ کر سکا یہ نازق موضوع ہے تو میں اپنے موضوع کی طرف پڑھتا ہوں یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں ہم کمزور اور گناہ گار لوگ ہیں اپنی جو کمزور یہ اس کا اقرار کافی ہے اس سے آگے اس موضوع کو نہیں شیڑ تھا لیکن جو نقطہ ارز کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا پیش تر اس کلام سے کہ اسی طرح جیسے عبادات کا محاصل ہمیں ملتا ہے اس حکم کے مطابق اختیار کی عبادات کا رمضان المبارک بے شمار برکات ہیں جن میں سے بہت بڑی برکت وہ ایک حضور حق کی ہے رددار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے ارشاد فرمایا کہ دو خوشیاں ہیں ایک وہ خوشی جب وہ افتار کرتا ہے ایک فرط محسوس کرتا ہے خوشی محسوس کرتا دوسرا فرمایا جب اسے اللہ حکرم اس کا عجر عطا فرمائے روضہ وہ عبادت ہے جس کی اللہ جل شانون ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لئے ہے اور اس کا عجر جہاں یہ ہمیں خطاؤں گناہوں سے ڈھال کی شورت میں ایک حفاظت نصیب ہوتی ہے وہ اس میں بہت بڑی عطا ہے جو حضور حق کی ہے آپ خود غور فرمائیں اور بلا تفریق ہر روزہ دار کو یہ قیفیت حاصل ہوتی ہے کس درجے کی ہے اس پر بات ہو سکتی ہے لیکن ہر روزہ دار اب لفظ میں نے روزہ دار کہا ہے کوئی روزہ کا عکس لیے پھر رہا ہو تو اس کی تو بات میں نے نہیں کی جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ جو ہے اگر کوئی یوٹ بولتا ہے تو اس کے روزے کی حصیت نہیں ہے وہ بھلے بھوکا اور لیکن روزہ روزہ دار اس نیت سے جو کھانا پینا روکتا ہے جو سہری سے لے کر افطار تک اللہ کریم کا اس حکم کہ جو اس نے حلال بھی فرمایا ہے اس خاص وقت میں منع فرما ہے تو وہ رک جاتا ہے اسے جو قیفیت نصیب ہوتی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ روزہ دار کہیں اکیلا ہو گرمی ہو پیاس ہو وضو کے لئے پانی کلی کے لئے موں میں بھی لے آئے وہ گلے میں تراوٹ نہیں جانے دیتا کیوں ایمان اس درجہ کا استعہ ہوتا ہے اور یہ کیفیت اور حال ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں میں اپنے اللہ کے روپر اس کی کوئی حص اللہ جللہ شانو کی ذات کا ہاتھ نہیں کر سکتی لیکن یہ امتیان گاہ میں ہے جسے اللہ کریم نے نوری ایمان سے وہ قیفیت قیفیت عطا فرمائی اس وراء وراء ذات کا اس درجہ کا احساس کرتا ہے کہ پانی کا گھونٹ نہیں پیتا بشک غور کر لیں تو یہ جو متوجہ اللہ ہونا ہے بہت بڑی عطا ہے چونکہ اس کا اثر ظاہر اور باطن دونوں پہلوں سے مزید بہتری مزید نیکی مزید وراء اور تقوی سبب بنتا چلا جاتا ہے تو فرمایا وَعَدَا صَعَالَ قَعَوَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَعِبِ اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے پوچھیں فَإِنِّ قَعِبِ تو سو یقیناً میں قریب ہوں اب قرآن قریم میں اس رشتہ یہ جو بندے اور مالک کا رشتہ ہے اس میں بڑی بڑی خوبصورت پہلو بیان فرمائے اور اللہ جل شانو کو اپنی مخلوق اتنی پیاری ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ستر ماہوں سے زیادہ اللہ اپنی مخلوق کو پیار پیار مئیت ذاتی جو ہے وہ ہر شئے کو حاصل ہے کوئی شئے اس سے بائید نہیں ہے لیکن جب آپ ایمانی پہلووں سے اس مخصوص رشتے میں دیکھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کا فرمان ہے جسے رب قائنات نے کلام ذاتی میں ارشاد فرما ہے جس کی تلاوت روز معاشر تک بندہ مومن کو اس نے نصیب فرمائی ہے یہاں خوبصورت پہلو ہے اب جب ان اتاؤں کو دیکھو گے تو پھر قرآن قریب سے قرب الہی کے مزید پہلو جہاں چھو گے تو وصف سامنے آئے گا صفت سامنے آئے گی یہ واحد جگہ ہے جہاں ذات ہے دونوں طرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے معبوب اور آپ کے خادم رضی اللہ تعالیٰ کی اجتی ہے یہ واحد جگہ مثال ملتی یہاں جب بات میں نے قرب الہی کی یعنی روزہ دار ہونا ہوگا صاحب ایمان اور روزے سے وہ اصول پورے ہوں گے پھر عطا ہے اللہ کی متوجہ ہونے کی اس طرف متوجہ ہونے گزشتہ چند بیانوں میں نماز کے حوالے سے ایک بیان میں نے سامین کی خدمت میں پیش کیا جس میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ پھر نماز میں متوجہ ہونا کا بیان فرمایا گیا اب نماز میں متوجہ ہونے کو جب آپ تحقیق کریں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک نمازی اپنی نماز میں متوجہ ہوتے ہیں اسے اللہ جللہ شانہ کی طرح سے توجہ نصیب اور جب وہ اپنا دھیان ہٹا لیتا ہے نماز سے اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے اللہ جللہ شانہ بھی اپنا دھیان اس کی طرف سے ہٹا لیتا اب جب آپ روزہ دار کی کیفیت کو دیکھیں گے اسے متوجہ اللہ ہونا نصیب ہو رہا ہے تو پھر دیکھیں نا اللہ جللہ شانہ کی طرف سے اپنے بندے پر کتنی عطا ہوگی لیکن میں نے عرض کیا نا کہ وصف درقار ہے تو اللہ نے بندے مومن ہونا اتنی بڑی عطا اس نے فرمائی ہے تو پھر جو روزہ دار کے لیے اس نے ارشاد فرمائے جسے اس نے تمام قدشتہ جو اقمام ہیں ان پر فرد فرمایا یہ فریضہ اس نے ہمیں بھی حکمت فرمایا اس کی ادائیگی میں اس نذاکت کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کروزہ دار کے شورت کہاں پہنچے گی پھر سورت ہوگی کروزہ دار تو نہ ہو تو فرمایا فَإِنِّي قَرِيب سو یقیناً میں قریب ہوں تو متوجہ ہو کر عبادت کیا کیجئے متوجہ ہو کر تلاوت کیا کیجئے متوجہ ہو کر جب آپ تسبیحات کرتے ہیں تو اس میں توجہ رکھا کریں ہماری آدھی تسبیح اس کے لفظ پورے ہوتے ہیں آدھی کی ادائیگی جو الفاظ کی صورت میں وہ بھی پوری نہیں ہوتی اس لیے ایک ہم گردو پیش کے سارے معاملات جب کر رہے ہوتے ہیں دنیا داری کے لین دین گفتگو گپ شپ تو ساتھ ہم اپنے ایک ایک دانہ جو تسبیح آئے اس پر بھی زور دی ہوتے ہیں کہ شمار پورا ہو جائے اسی طرح تلاوت کو بیٹھتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے ہم جتنا جلدی ہو سکے تلاوت اپنا فرمائیں فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہو رہا تو کیا امت کو یہاں سے درس نہیں مل رہا لیکن بالعموم جب ہم قرآن کریم سے احکامات کو عبادات کو ہر پہلو کو دیتی ہیں تو تربیت کے حوالے سے لیتی ہیں یقینا تربیت ہے لیکن اسے مجموعی حصوں میں لیتی ہیں کہ یہاں مخلوق کیا کر رہی ہے میں اور آپ مخاطب ہیں کیا ہم اپنی ذات سے نکل آئے ہیں کہ مخلوق کو جا کر ہم مخاطب کر رہے ہیں اسی لیے ہم سارے احکامات دینی رہنمائیاں اس کا اطلاق مخلوق پر کر رہے ہوتے ہیں خود بری و ذمہ ہوتے ہیں تو جب اپنے آپ کو جانچیں گے تو پھر سریر کام پہ گا کسی کی طرف شاید اشارے کی گنجائش ہی نہ بن پڑے فَإِنِّ قَرِيب محضرت سامین اکرم میں نے احساس کی بات کی ایک کیفیت اور حال ہے شاید یہ احساس کا لفظ اس کی حقیقت بیان نہ کر سکے لیکن جب آپ اسے تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت بیان کریں گے تو سمجھنا سہل اور آسان ہو حقیقی سمجھ اختیار سے آتی ہے کوئی یہ کہے کہ جی دعا ہے فلان جگہ دھوان اٹھ رہا ہے تو یہ علم الیقین کے تحت بات آتی ہے علم ہے جانتا ہے کہ جی دھوان ہے تو آگ ہوگی اب کسی نے آگ جلتی دیکھی اس کیفیت اور حال کو کہیں گے این الیقین یعنی شہادت دے لی ہیں اس کی آنکھیں وہ دیکھ رہا ہے کہ آگ دھوان کی بات نہیں وہ آگ کو دیکھ رہا ہے کہ آگ جل رہی ہے ایک آگ ایک کیفیت آتی ہے اب کسی کا آت اس آگ میں ڈال دیں جو جو اسے سمجھ آگ جائے گی کہ ہاں یہ آگ ہے اسے کیا کہیں گے حق الیقین اسی طرح جب بات اس کیفیت کی آئے گی متوجہ للہ ہونے کی آئے گی اس حضوری کی آئے گی اس روزے کی عطا کی آئے گی تو پھر بات کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے سے سمجھ نہیں آ پائے گی اختیار کرنے سے سمجھ جن الفاظ کو واضح نے وضع نہیں کیا لیکن بندے مومن کو اس کی سمجھ آتی ہے اسے سماعت کہو تو وہ سن سکتا ہے اسے بسارت کہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اسے احساس کہو تو وجود کا ذرہ ذرہ احساس کر سکتا آئے لیکن یہ بصیرت نوری ایمان سے ہے تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی ڈھالنے سے ہے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں حصول کی تڑپ ہے وہاں اس ان اقدامات کے اختیار کرنے سے آئے گا اللہ کریم یہ سمجھ عطا فرمائے اسے اپنی محلوف بڑی پہلی ہے وہ فرماتا ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا یہ خود اپنے اوپر ظلم کر اللہ کو نہیں پسند کہ کسی کو سزا دے اسے مقصود نہیں ہے کہ ضرور سب کو آگ میں جھوکنائیں یہ آیات ہیں قرآن کریم جو میں ارز کر تو تو یہ احساس فانی قریب میرے سامنے سٹوڈنٹس بھی بیٹھی ہیں آپ کا ٹیچر آپ کے سامنے ہو پھر احساس کیا ہو آپ کا ان چار جو اکیڈیمی کا وہ سامنے ہو پھر احساس کیا ہو اگر کسی شخص کا کسی بندے کا رتبے کے فرق سے حیثیت کے اور اختیار کے فرق سے روح برو ہونا ہمیں عدود و قیود میں لے آتا ہے تو موزد سامن کرام بندے مومن کو ایمان کا یہ درجہ کہ میں اپنے اللہ کے روح برو ہوں اس کے صرف ظاہر نہیں ہوتی ہے دوامی کیفیت جو ہے وہ ظاہری کی نسبت باطنی کیفیت میں ہے بندہ اندر سے بدلے تو یہ تبدیلی دیر پا ہے وگرنہ تبدیلی ایسی ہی ہے جیسے ہم اپنے حالات میں تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں اللہ جل شانہ قریب ہے حجیب دا و تدع اداد آ فرما جب کوئی مجھے پکارتا ہے جب کوئی مجھے پکارتا اداد آ سنتا ہے اس کی دعا قبول فرماتا ہے ہمارا سننا ایسا ہے میں اپنے ساتھ جو احباب کام کرتے ہیں ان سے عرض کر رہا تھا کہ کیسی بات سنتے ہو جو کہی جاتی ہے اس کا جواب نہیں دیتے جو پوچھی جاتی ہے اس کے این خلاف بات تم کر رہے ہو تو کیا سن رہے ہو کم از کم سوال تو سنو جو جواب دے رہے ہو رہے ہو کہ کیا کچھ رہا ہوں جواب کچھ دے رہے ہو عدب کرشتہ بھی ہے حیثیت کا فرق بھی ہے ہر پہلو سے ایک لحاظ ہے اس کے باوجود ہم انسان اپنی دوسرے انسان کی بات سنتے ہوئے روح بروح سنتے ہوئے کتنی دفعہ قاصر ہوتے ہیں وہ کیا کچھ رہ ہوتا سمجھ کچھ رہ ہو کن میں نے عرض کیا یہاں بات خالق کی اور مخلوق کی ہے جو بولا سو بولا جو سوچا سو سوچا جو ابھی سوچو گئے وہ مالک کل قائنات تو اسے بھی جانتا ہے اس سے کچھ ہے بھائید نہیں اس کی ذات علیم ہے اس کا علم حضوری ہے تو یہ کا ہے یہ نصیب ہو نصیب رہے تادم واپس اس پر قائم رہنا نصیب ہو بہت بڑی کامیابی ہے ہم تو دنیا کو فتح کر رہے ہیں اپنی حیثیت میں گھو چکے ہیں مال و دولت اسی کی نظر ان قیمتی لمحات کو اور اس فرصت کو کی ہوئے ہیں لیکن جب رمضان مبارک تو یہ ایک دس تک ہے آئیں ہم اپنے آپ کو کھنگال لیں کہ یہ جو بنمازی ہے یہ جو زیر و بم زندگی کا ہے جسے ہم شیطان کی نسبت کر کے خود متمنہ ہو جاتے ہیں کہ نماز اس لیے نہیں پڑی کہ شیطان نے نہیں پڑھ دی سچ اس لیے نہیں بول پایا کہ یہ جھوٹ کی آمیز شیطان کا وسوسہ تھا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیاطین تو جب رمضان المبارک کا چان نظر آتا ہے رمضان المبارک کی ابتدا سے شیاطین تو قید ہو آج جو جھوٹ ہے آج جو بنمازی ہے آج جو روزے کا لحاظ نہیں ہے آج جو زندگی میں انصاف نہیں ہے آج جو حلال و حرام کی پہچان نہیں ہے آج جو حقوق و فرائض کی تمیز نہیں ہے یہ کس شیطان کے محمد تھے لگائیں تو جتنی برقات ہیں وہاں ایک چھان نہ ہے جو چھان کے رکھ دے گا اور اللہ کریم رمضان المبارک کی یہ برقات حال بدل جائے گا کسی کے ساتھ وہ اچھا برطاو کرتا ہے نیکی کرتا ہے وہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے یہ کیفیت اور حال نصیب ہو تو وہ کسی شکر گزاری اس کے مقصود میں نہیں ہے وہ کسی سے بھلائی اس لیے نہیں کر رہا کہ کوئی اس سے راضی ہو یا اس کا مشکور کا فرمان پورا ہو بھلے اس فرمان کی تکمیل میں جان جاتی ہے تو جان افری کے سپور جائے یہ کر بندے کو مستغ نہیں کر دیتا ہے اور جتنی کمزوری ہے جتنی خطا ہے جتنی حق سے دوری ہے وہ بندے کو محکوم کرتی ہے اور محکومی کوئی اچھی شئے نہیں ہے محکوم قوموں کی نسلوں میں احساس کمی جو ہے وہ چلا جاتا ہے نسل در نسل جاتا ہے آپ نے غور نہیں کیا کہ ہم اپنے معاشرے کی تدبیر اور بہتری کی کم سوچتے ہیں دوسروں کا زیادہ سوچتے ہیں کہ اپنی تعمیر اور ترقی میں کردار ادا کیا دنیا والے کیا کہیں گے ہمیں قوم کیا کہہ دے گا ہمارا کیا روک دیا جائے کہا کسی نے نہیں کچھ ہوتا ازمشن پر ہی ہم در رہے ہوتے کیوں اس خطے میں محکومی رہی ہے تو جہاں محکومی رہتی ہے اس کی کیفیت اور نسلوں میں جاتی ہے اور اس محکومی سے واحد بات اور واحد رستہ جو نکال سکتا ہے وہ دین اسلام ہے ہم سارے نظام آئے آیات دیکھتے ہیں عزماتے ہیں لیکن رب کی دھلتی اور رب کا نظام ہمیں عزم نہیں ہوتا تو جب عزم نہیں ہوتا تو پھر محکومی ظاہری بھی ہوگی باستنی بھی ہوگی بھگتو کوئی مجھے پکارتا ہے تو مانگنے والے کی دعا قبوط کرتا ہوں عزادان اجیب ادا وطدائ عزادان کیا ہماری پکار ہے کیا وہ دعا جسے شرف ہم کلامی کی کیفیت ہو ہماری ایسی دعا ہے کیا وہ دعا جسے ہم کلامی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت فرمایا کیا ہماری دعا ایسی ہے دیکھتے کہیں ہیں سوچتے کچھ ہیں لڑکھڑاتی زبان کیا کہہ رہی ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا جسے ہم دعا کہہ رہے ہیں اور بندے مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی نبی کریم آپ نے دعا کو عبادت فرمایا دعا کو اپنے اللہ سے ہم کلامی کی کیفیت اور حال بیان فرمایا کیا ہماری ایسی دعائیں ہیں یہ جو جلدی مچی ہوتی ہے حدیث شریف میں جلدی مچانے کا لفظ بیان فرما کے منع فرما فرما یہ جو ہم کہتے نا میں اتنی دعا کیوں نہیں بات مانی گئی تو اس کیفیت کو بیان کر آپ نے منع فرما کہ اس طرح دعا قبول نہیں ہو اس لیے جب ہم مشروع بات کرتے ہیں تو پھر دعا تو ایک قسم درخواست ہوتی ہے استدع ہوتی ہے حکم تو نہیں ہوتا تو جب اعتراض اٹھتا ہے تو پھر دعا نہیں ہے آپ مالک قائنات کو حکم دینے کی کوشش کر رہے ہو پھر اس لیے کہہ رہے ہو کہ ایسا کیوں نہیں ہوا اور بندے مومن کی دعا پر جب بات آتی ہے اس میں مفسرین قرام جو تحقیق فرماتی ہیں وہ فرماتے ہیں بندے مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی اور حدیث شریف کی روشنی میں ہے کہ وقت شہر یہ فرق ہو سکتی ہے اس کی بھی نسبت مانگنے والے کی بھلائی میں کی طرف ہے جیسے بچہ چھوری مانگے لیکن چمکتی چھوری اسے نہیں معلوم کہ ہاتھ کاٹ دے جیسے بچہ روشن انگارہ مانگے لیکن وہ اس کی روشنی سے مرغوب ہو رہا ہے اسے احساس نہیں یہ روشنی اس کا ہاتھ جلا دے گی مانی دے گی کوئی اور چھے اسے پکڑائے گی کیوں وہ چاہتی ہے کہ اس کی خواہش کی بھی تکمیل ہو لیکن اسے نقصان نہ ہو اسی طرح بندے مومن جب دعا کر رہے اللہ کے حضور تو نہیں جانتا جو مانگ رہا ہے اس میں بھلائی ہے یہ نقصان ہے وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ اسے ہر پہلو سے بھلائی عطا فرماتا ہے وہی شیع عطا فرمانی ہے اس میں بھلائی عطا فرماتا ہے اس میں وقت کا فرق ہے تو وقت بعد کا نصیب فرماتا ہے اگر شیعی میں بھلائی نہیں ہے تو اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرماتا ہے اور عدیش شریف میں آتا ہے کہ جس کی دعا دنیا میں نہ پوری ہو روز معاشر ایک صورت ایک قیفیت اور ایک حال آپ صلی اللہ اللہ نے تو فرما جائے اگر ٹھہر جاؤ اس کا کچھ حصہ میرے پاس بھی ہے تب اللہ کریم کے حضور اس نے جو دعا مانگی تھی اور جسے دنیا میں عطا نہیں ہوئی اللہ جل شان اس کا عجر اور ثواب عطا اس وقت فرمائیں گے جب تراز تل رہے ہوں تو مستجاب دواء کہتے ہیں وہ جن کی دعائیں قبول ہوتی مستجاب دعا جس کی دعا قبول ہوتی اس روز وہ بھی یہ فاش کریں گے تڑپ کریں گے کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی سارا جر آج ملتا اتنا فائدہ اللہ کریم اس دن بندہ مومن کو اطاف یہ جو ہم ہر ایک کو کہتے ہیں دعا کیا کرو مجھے یہ مسئلہ اپنے اللہ سے وہ رشتہ کیوں نہیں ہے اپنی دعائیں کرو ضرور کہو آریک کسی کو کہتے ہو حرج نہیں ہے ایک گلدستہ ہے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے اپنی مہک اپنا رنگ ہے اپنا نکھار اپنی خوبصورتی کلمیں نصیب ہوں تو اس کی کیفیت اور حال ہی اپنی ہے لیکن عشق ہو تو محبوب کی سمجھ ہو محبت ہو تو یہ احساس اور یہ ادراک ہو تو یہ جو عبادات ہیں جیسے رمضان المبارک کا روضہ رکھنا ہے متقی کرتے اللہ کم تتقون نتیجہ بیان فرمائے تو متقی کیا ہے متقی کو عشق کی سمجھ آئے گی اسے یہ ایمانی کیفیت ارحال کہ میرے اللہ کا حکم ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے اور یہ تب سمجھ جائے گی فَإِنِّ قَرِیب مَذَس سامین اِقَرَام زندگی رہی اس آیہ کریمہ کا اگلا حصہ جو ہے اگلے بیان میں ارز کروں گا کیونکہ جس انداز سے یہ جو پہلو ارز کرتا آرہوں میں نہیں چاہتا کہ اس آیہ کریمہ کا دوسرا حصہ جو ہے اسے صرف تمام کرنے کو اس سے متعلق گزارشات میں جلدی سے بیان کر دوں اللہ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اس رمضان المبارک اور اس جمعت المبارک کی برکات ہمیں عطاق فرمائے امت پر رحم فرمائے اس ملک اور اس قوم پر رحم فرمائے فرمائے جمعا البقی